نمسکر میں کشش اور سواگت آپ کا نیکس نائن نیوز میں اس رپورٹ میں بات کریں ہم قیاسوں کے آدھار پر کیونکہ کئی نگئی اگر دیکھا جائے تو رگرال سنگھ شاکھیا جہاں پر لگتا سپاہ میں تھے جب ملہم سنگھ یادف نے ستھاپنا کیٹی پارٹی کی اس کے بعد دوزہ سترہ میں جب انہیں آپشن ملا تو وہ وہاں پر شپال سنگھ یادف کے ساتھ آگئے لیکن اسی سال فروری کے مہنے میں وہ بھاجپا کے ساتھ آگئے اب بھاجپا نے ان پر پوری امیدیں جتا کر ان پر وشواس کر کے انہیں مینپوری سیٹ پر اتارا لیکن وہاں پر دو لکھ اٹھاسی ہزار متوں سے زیادہ انہوں نے یہاں پر ہار کا سامنا کناہ پڑا کیونکہ دیمپل یادف نے بھاری بہومت سے جیت حاصل کی تھی لیکن اب کچھ قیاس جیسے لگائے جا رہے لیکن اگر نکائی کے چناف بھی ہے اس پر لوگ سبھا کے چناف بھی ہے اور اگر راج کو اگر پرسنلی دیکھا جائے تو وہ کینڈیڈیٹ بہت مجبوت ہے وہ امیدوار بہت مجبوت ہے تو کیا یہاں پر کوئی اور پارٹی کوئی اور یہاں پر گھٹے کیا ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس کو لے کر یہاں پر کچھ جانکاریاں سامنے آئیے یہ کیوں نہ مائیوٹی کو ان کا فائدہ اٹھانا چاہے مائیوٹی کو کیوں نہ انہیں اپنی پارٹی میں لے لینا چاہے یہاں پر یہ جانکاری بھی سامنے آئی تھی اور آپ لوگوں نے بھی اپنی بات سا جا کی تھی کمنٹ باکس میں جس میں آپ لوگوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ یہاں پر انہیں بی جی پی پارٹی سے کہی نہ کہ استفعہ دے دینا چاہے اور دوسری بات آپ بھی لوگوں نے کہی کہ انہیں سپا میں واپسی کر لیلی چاہے لیکن یہاں پر اگر بات مائیوٹی کی ہو رہی ہے تو مائیوٹی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتی ہے مائیوٹی نگر نگم چنائے کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار ہو چکے اور یہاں پر لوگ سبا چناؤوں کے لیے بھی سپا کو اور بھاجپا کو چناؤتی دینے کے لیے لگاتار دکھائی دی رہی ہے لیکن اگر بات کیجھ رہا ہے یہاں پر کہ رگرال سنگھ شاکہ اگر یہاں پر بی جی پی کو چھوڑ بسپا میں آتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا مائیوٹی کو دوست کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بسپا میں آنے کے بعد بھی اچھا خاصا فائدہ ہوتا نظر آئے گا وہ اس لیے کیونکہ رگرال سنگھ شاکہ اگر بسپا میں آتے ہیں تو مائیوٹی کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ ایک بہت ہی سٹرونگ امیدوار ہے اور اس سے اگر چناؤوں میں جیت حاصل کرنی ہے اور ایک بہت پھر سے اگر ڈمپل یادب یا کھلیش یادب کے سامنے اتارا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ ملائم سنگھ یادب کو سچی شردھانجلی دینے کی بات ہوئی تھی تو جنتہ نے دیکھا دی لیکن آخر کب تک جنتہ سچی شردھانجلی دیتی رہے گی کبھی نہ کبھی سچے اور اچھے امیدوار کو چنتی بھی ضرور نظر آئے گی تو جو ادھار ہے جو قیاسوں کو ادھار کہیں نہ کہیں لگایا جارہا ہے وہ اب دیری دیری کر کے مجبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر کچھ خاص اندیش پھیجنے کی بات کی جارے لگاتا ہے نہاں پر میاویتی تو ہی کرتی جاری ہے نگر نکایا چناف کو لے کر لوگ سمجھ چناف کو لے کر کہ خود کو مجبوط کرنا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی بنایا ہے اور آپ لوگوں سے بھی یہی سوال میں پوچھو گے کہ کیا رگورا سنگھ شاکھر کو بی جے پی چھوڑ کر اور سپا میں نہیں بلکہ بسپا میں آ جانا چاہے جس سے میاویتی کو فائدہ ہو اس کو لے کر اپنی رائے ضرور دیجے گا اور باقی سی خبروں کلے دیکھتے رہیے نیکس نائن میریلز